بیٹے کی کال ہے والیکم اسلام ہاں ہاں بیٹا میں نے بینک سے پیسے نکلوا لیے ہیں ہاں ہاں پورے تین لاکھ روپے ہیں تو پریشان نہ ہو ان پیسوں میں تیری بہن کی شادی ہو جائے گے تو اپنے کھانے پینے کا خیال رکھ رہے ہیں نا چلو ماشاءاللہ ایسے رکھنا اپنا خیال اچھا آپ میں رکھتا ہوں فون بہت افسوس ہوتا ہے جب کئی اپنا قریبی اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن یار سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس نے کوئی زندگی میں اچھا کام نہ کیا ہو ہاں یار ایک بار جس کو بھری عادت لگ جائے نا تو اس کا مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتی ہمارے اختیار میں جو تھا وہ ہم نے کیا ہم زیادہ سے زیادہ روک ہی سکتے تھے بلکل ہم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ وہ سیدھے راپا راج ہے لیکن وہ شاید بھول چکا تھا کہ وہ بھی ایک انسان تھا اور موت ایک نہ ایک دن اسے بھی آنی تھی پتہ نہیں لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک نہ ایک دن مر کر اللہ کے پاس جانا ہے اور دنیا میں کیے گئے ہر ظلموں سے تم کا جواب دینے خیر اللہ پاک اس کے مقفرت فرمائے اور ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق دے آمین صحیح بات ہے میں ان چوری کے پیسوں سے دنیا میں تو عیاشی کی زندگی گزار لوں گا لیکن جانا تو میں نے مر کر اللہ کے پاس ہی ہے کیا مو دکھاؤں گا کیا جواب دوں گا بیٹے کو کیا جواب دوں گا کہاں سے کروں گا بیٹی کی جانتی میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا جس کی چیز تھی اسی کو لوٹائی لیکن کیا پتا میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے اور میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈی لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت سارا اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ اللہ حافظ